میں کوئی نہیں بھی رہا ایک بڑا ماں پہ جی ہمارے ساتھ میں بہت بڑا ہو رہا ہے جی ہمارا ساتھ دیجئے مجھے بار بار ہی کہتی ہوں مجھے انصاف چاہیے ان نریندوں کو کڑی سے کڑی سجا ملنا چاہیے جی جن نریندوں نے میری جنگی خراب کر دی جی اگر مجھے انصاف نہیں ملا جی میں تھانے کے سامنے سوسائیڈ کر کے آنگ لگا کے مجھوں گی جس کے جمعہ دار پولیس پر شاست ہوگی جی مجھے ساپ دلوائی ہے جی جو پہ بڑے چھوٹے ہو اس بچے کا ساتھ دیجئے جی اندر ہندوں کو کڑی سے کڑی سجا ملنا چاہیے جی نمشکار دوستو میں ساکشی اور آپ سبھی لائیو ہو چکے ہیں وائرل حریانہ کے ساتھ آپ کو جو ہے لائی سکرین پہ جو ہے ایک مہیلا دکھ رہی ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مہیلا جو ہے پانچ مہینے کی پریگنٹ ہے جہاں پانچ مہینے کی پریگنٹ ہے جہاں ہماری سرکار بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نارے لگاتے نہیں تھکتی اور یہ بیٹی اتنی زیادہ پریشان ہے ان کے ساتھ جن وارداتوں کو انجام دیا گیا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے جمین کیسک جائے گی آپ کی روک کہ آپ اٹھے گی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے 21 شتابدی چل رہی ہے اور اس کے اندر بھی بیٹیوں پر اتنے ظلم کیے جاتے ہیں سسرال کے پکش کے دورا ان کو اتنا پڑی تاریت کیا جاتا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے کافی مہینوں سے پریگنٹ ہے پانچ مہینے کی جس میں مہینوں کو ارام کرنا چاہیے اچھا کھانا کھانا چاہیے وہاں یہ دھکے کھاتی نہیں رک رہی ہے کبھی ان کو کوٹ میں آنا پڑتا ہے کبھی وکیلوں سے ملنا پڑتا ہے تو کبھی پولیس چیشن پر لگاتا دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اپنے نیائے کی گوھار کے لیے جو ہے یہ دربدر بھٹک رہی ہیں جہاں دربدر بھٹک رہی ہیں ان سے پورا معاملہ جاننے کا پریاس کریں گے تو پہتا ہوا آپ کے ساتھ جی میرے ساتھ میں کچھ ٹائم پہلے میرا ایک چھوٹا سا بھائی وہ سکول میں جاتا تھا سکول میں جاتا تھا اور میرے بھائی کو سکول میں نہیں لے کے جاتا تھا اور ادھر ادھر میرے بھائی کو تین دن دو دن ادھر ادھر لے کے چلا جاتا تھا وہ جو میٹو والا رکشا والا جس نے میرے بھائی کو سکول میں لے جانے کے لیے پیسے لیتا تھا وہ لڑکا میرے بھائی کو ادھر ادھر لے کے چلا جاتا تھا اس کے بعد میں ہم اپنے بھائی کو ڈونڈتے تھے ادھر ادھر تو ہمارے بس فون آتا تھا کہ تمہارا بھائی صحیح سلامت ہے ہمیں اتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ دو گے تو تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے اگر نہیں پیسہ دیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہارے فیملی والے کو اور تمہارے بھائی کو بھی تو جی ہم کہتے تھے ہم پلی سٹیشن جائیں گے تو میرے بھائی کو بری طریقے سے مارتا بھیڑتا تھا اور میرے فون پر آواز سناتا تھا ہم در کے مارے ہم جاتے نہیں تھے پھر اس کے بعد میں تین چار دن بعد ہم انہیں پیسے دیتے تھے پھر ہم اپنے بھائی کو چھوڑا گلاتے تھے چھوڑا گلانے کے کیا نام تھا اس کا میرے بھائی اس لڑے کے کا نام جی آدرش آدرش رہنے والا تھا جی رہنے والا پتہ نہیں یوپی کا ہے کہ بھیار کا مجھے کنفرم نہیں پتا جی لیکن وہ یہی پہ رہتا ہے جی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں میرے بھائی کو ادھر ادھر بار بار ہم سے پیسے اٹھتا تھا جی اور میرے بھائی کے ساتھ میں بہت بڑی حرکت کرتا تھا اس کے بعد میں جی ایک دن کے بات ہے بار بار اسی طریقے سے کرتا رہا کئی بار پانچ بار چھے بار پھر میرے بھائی کو اس نے دلی بھیج دی دلی بھیجنے کے بعد میں ہم سے موٹا رکم مانگا کہ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا نہ ہی تو تمہارا بچہ اور نہ ہی تو تمہاری عجت اگر تمہیں اپنی عجت پیاری ہے تو تمہارے بیٹے کی جان پیاری ہے تو جتنا پیسہ بول رہا ہوں اتنا پیسہ مجھے دے دو انہوں نے جی دو سے ڈھائی لاکھ روپے کی مانگ کری ہم سے اور دو سے ڈھائی لاکھ روپے سوہ دو لاکھ روپے ہم نے اس لڑکے کو دیا سوہ دو لاکھ دینے کے بعد میں وہ میرے بھائی کو مار پیٹ کے نلہ کر کے تب تک نہیں دیا بولا ہم تمہارے بھائی کو ایسے نہیں دیں گے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا میرے بھائی کو تب تک بندی بنا کے کرشی پہ بان پیٹ کے رکھا جی اور بولا کہ تمہیں ہمارے ساتھ مندر میں پھیرے کرنے پڑیں گے شادی جس طریقے سے ہوتا اس طریقے سے میں جی چودہ سال کی اور میرے بھائی پان سے چھ سال کا نابالک تھی آپ اسے ہاں جی میں نابالک تھی جی پھر میرے میرے پاپا کو اور میرے ممی کو اسے بھی کوئی دھرا دھمکا کے میرے بھائی کے جان بچانے کے چکر میں مجھے اس پھیرے پہ بٹھایا گیا جی پھیرے پہ میں بیٹھ گئی میرے ممی پاپا بھی پریشان ہم نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لئے ہم اس پھیرے میں بیٹھ گئے جی اس کے بعد میں بولتا ہے چلو میرے گھر پہ ہم نے بولا ہم گھر پہ نہیں جائیں گے تمہارا جو کام تھا ہو گیا پیسے پیسے دیا ہم نے جو نساوہ دو لاغ روپے پھر میرے بھائی کو لے گایا مجھے اپنے گھر پہ لے گیا مارا بٹھا باندھ کے رکھا مجھے بھی وہاں سے میں جان چھوڑاتے ہوئے بھاگ کے اپنے گھر آگئی ہم کیسا دشکرم کی وردت کو بھی انجام ہاں جی میرے ساتھ میں گلت کام بھی کرا جی اور اس کے بعد میں جی ہم نے بھائی کو لے کے آگئے پھر اس کے بعد میں کہتا اب تو میں نے تم سے پیسے جتنے آٹھنے تھے میرے ممی کے شادی کے جیورات بھی اور کچھ پیسے جو میرے لیے جوڑ رکھے تھے میری ممی نے دہیج کے لیے ان پیسے کو بھی آدرش نے سارے لوٹ لیا جی میرے بھائی کو بار بار کی ڈناب کر کے کچھ ابھی آپ نے پولیس میں نہیں کمپلین دی جی ہم پولیس تھانے میں جانے کی بار بار ہی کوشش کر دیں ہمیں پولیس تھانے تک پہنچنے نہیں دیا جی میرے بابا دو ہرٹ پیشن ہوئے اور میرے بابا کو مار گئے یہاں سے یہاں تک سر پھاڑ دیا جی بولا دو ابھی تو تمہیں ٹریلر ہے یہ بیکچر باقی ہے تمہاری بیٹے جو تمہاری بیٹے کی دونوں کی جندگی خراب کر دی اگر تم نے تھانے میں جانے کی کوشش کر رہی تو تمہاری پانی بد میں ہے کون تمہیں جان سے مار گئے یہ بھینک دیں گے میرا پولیس والا بھی کوئی کچھ نہیں بگار سکتا پھر اس کے بعد میں جی وہ چلا گیا پھر اس کے بعد میں ہم نے دوسری میٹرو والا کرا پھر میرا بھائی سکول میں جاتا رہا پھر وہ ایک اور اس کے ساتھ میں درندہ ملا ہوا تھا وہ درندہ نے بھی جی ایسے ہی کیا جس طریقے سے اس نے کیا وہ بھی میرا بھائی کو ادھر ادھر لے جانے لگیا جی سکول سے میرا بھائی کو گھر نہیں لے جانے لگیا جی پھر اس کے بعد میں وہ لڑکا بھی بولنے لگیا اس کا وہ گیارہ وارڈ میں رہتا ہے جی اس کا نام موہن ہے موہن جانگڑا موہن نام ہے جی گیارہ وارڈ سے رہتا ہے وہ کہنے لگا ہم تم تم سے پیسے چاہیے وہ دونوں دوست ملے ہوئے تھے جی اتنا پیسہ دے دو یا سا دے دو میرے بھائی کو گلے پہ چھوری رکھتا جی اس کے بعد میں بوٹو گھچ گھچ گیا ہمیں گھر میں بھیجتا جی لیٹر لکھ کے ہمارے گھر میں بھیجتا جی پھر اس کے بعد میں ہم نے اپنے بھائی کو بار بار جان سے بچانے کی کوشش کی اس نے میرے بھائی کو جی پیج دیا جی کرنال میں بھیج دیا ایک بار دلنے میں بھیج دیا جی کرنال میں بھیج دیا وہ مہانہ آدھ آدھش جی ایک نمبر کے سمگھلا درکس بھیجتا ہے نہ جانے کتنی لڑکوں کو دلنے میں بھیج دی نہ جانے کتنی لڑکوں کو بھی ماسوم بچوں کو وہ بھیجتا ہے جی دندہ بنا رکھا ہے جی ان لوگوں نے اور اس کے بعد میں جی میرے کو یہاں وہاں سب جگہ بھولاتا رہا کہتا دو اپنا مانگ بھر گلے میں منگل سوتر پہن اور وہ میرے ساتھ میں پوٹو کچھواتا جی ہس نہیں ہسی تو تیر بھائی کو جان سے مار دوں گا ایسے ہسے کر کے میرے ساتھ میں پوٹو کچھواتا کچھوالیتا میرے سے پیسے اٹھ لیتا پھر میرے بھائی کو چھوڑ دیتا وہ فوٹو دکھا دکھا کہ جی گلی محلوں میں ہر جگہ مجھے ناوالک لڑکی کو جی اور میرا چھوٹا پانچ ساتھ سال کا بھائی میرا اس کے بھی زندگی بھرواد کر دی جی میرے ماں باپ کی بھی زندگی بھرواد کر دی جی ہر بار یہاں سے کرتا جی میرے ممی کو میرے باپا کو میرے بھائی کو اور مجھے بھی جی بوری طریقے سے مار پیٹی ہمیزہ جڑک پہ یہاں جگہ ہے گلی محلوں میں ہر بھائی کو بھائی کر دیا جی شان تو جائیے اب آپ کی بتا رہے تھے شادی ہو گئی تھی آپ کی ابھی تو مچھا رہی کس میں 15 اکٹومر کو شادی ہوئی جی میری وہاں شادی کری میرے ممی پاپا نے شادی کروائی میری اس کے بعد میں جی میرے سوسرال میں میرے پتی نے شادی کے 15 سے 20 دن بعد میں میرے ساتھ میں بھوری طریقے سے موٹے موٹے ٹھنڈوں سے مار پیٹائی کرنے لگیا جی میرے سوسرال والے بھی میرے سے بار باری دہیج کی مانگ کرتے ہیں جی پیسے دو پیسے دو ان دھریندوں نے وہ فوٹو کو بھی جی میرے سوسرال میں بیج دیا میرے سوسرال والے بھی ان دھریندوں کے ساتھ میں ملے ہوئے جی باتار جے پتی نے کافی غلط ہے ہاں جی ابھی کونس دن پہلے میں نے ایک ویڈیو آرل کروایا تھا کہ میرا پتی میرے ساتھ میں اس طرح دوشکرم کر کے میرے ساتھ میں ریلیشن بناتا ہے جی اپنی آوائی دنیا کو سنانا چاہتی ہو جی مجھے انصاف چاہیے کیوں چلتا تھا آپ کا پتی آپ کے ساتھ میرا پتی بروش بہجگس کیل سب جن میرے توائلٹ والے راستے میں ڈالتا تھا جی اور کہتا تھا یہ بچہ جو دے رہے بھیڑ میں پانچ مہینے کے پل رہے میں اسے بھی جان سے مار دوں گا اور میں تجھے بھی جان سے مار دوں گا نہ تو مجھے چاہیے اور نہ ہی دیرا بچہ چاہیے ہمیشہ اسی طریقے سے اور وہ بھی کہنے لگیا میں تجھے راکتا نہیں اور وہ جو دھرین دے دے جنہوں نے مجھے آبھرن کرا جی جنہوں نے میرے بھائی کو آبھرن کرا میرے سے اور میرے بھائی کی دونوں کی جن کی برواد کرنی نابالکوں کی جی ان درین کو گڑی سے گڑی سجا ملنا چاہیے جی تو اب جو آپ کے سسرال والے اور بھی ہوں گی نندے وغیرہ ہوں گی ساس سسروں گے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے نہیں جی وہ سب کے سب ان دریندوں سے ملے میں جی میں ہر باری میں انہیں کہتی رہی ماں بابا اپنے ہزمن کو یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے لیکن میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جی کہتے تو بھی مر جا اور یہ بچے بھی مر جائے مجھے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں میری جنہی کے گھر آپ کر دی جی اس آدھش اور مہن نے جی نہ تو میری شادی ہوئی تھی جی اس طریقے سے آپ ہی بتائی یہ شادی ہوتی ہے جی ہم سے ہی پیس ہی لوٹا گیا ہمارے ساتھ میں یا برن کرا گیا مجھے اور میرے بھائی کو اور میری جندگی خراب کر دی اس آدھش اور مہن نے آپ کے سخص نے جو گیارہ وارڈ کرانے والا ہے جی اس کے بعد میں میرا پتی بھی ان سے ملا ہوا ہے جی کہتے آپ جہاں جاؤ کچھ بھی کرو میں کچھ نہیں کرنا چاہتی دیکھیں آپ کچھ دن پہلے جو ہے یہاں گئی تھی تھانے میں تو وہاں پر کیا ہوا وہاں پہ بھی انصاف نہیں مل رہا ہے جی مجھے کہیں انصاف نہیں مل رہا ہے پولیس والوں سے کیا بات چیتے پولیس والے بھی میرے جو سسرال والے کہتے ہیں ان کی باتوں پہ فوکس رکھتے ہیں جی ان کی باتوں کو سنتے جی میرا کوئی نہیں سنتا جی میں بھی دمیر اندر ایک آدم ہے جی میں بھی ایک لڑکی ہو جی انس سال کی مجھے انصاف چاہیے جی میری اندر ایندہ نے ملکہ میری جنگیں کھراب کر دی جی آپ بتائیں میں اس بچے کو لے کے کہا جاؤ جی مجھے انصاف چاہیے جی تو دیکھ پا رہے ہیں اگر میں بتاؤں کی پانچ مہینے کی جو ہے یہ مہیلہ جو ہے پریگنٹ ہے جی ہاں پانچ مہینے کی پریگنٹ ہے اور در بہ در کی اتنی زیادہ ٹھوکریں کھا چکی ہیں لگاتار جو ہے انصاف کی گھوار کرتی ہوئی ہمیشہ نظر آتی ہیں کچھ دن پہلے بھی جو ہے ہم نے ان سے بات چیت کر رہی تھی تب ان کی جو ہے کمپلین نہیں لکھی جا رہی تھی دھنے واد ہے ان جو ہے سر کا کن کے دور آپ کی کمپلین لکھی گئی تھی جی مجھے کچھ نہیں چاہیے جی مجھے انصاف چاہیے میں اس بچے کو لے کہ میں کہا جاؤ جی اندرین نے ملکے پتہ کیا مولا میرے سسرال والے کو بھائی ہم نے تو اس لڑکی کی اور اس بچے کی جند کی خراب کر دی ابھی کہ تو ان کے زندگی بھرواد کر تو اسے چھوڑ دے بار بار ہی مجھے چھوڑنے کے بعد کرتا ہے جی اگر مجھے انصاف نہیں ملا جی تو میں خود آگ لگا کے تھانے کے سامنے محسوس آئٹ کر لوں گی جی دیکھیں ایسے مت بولی اور کچھ دیر پہلے جو آپ جہر لے کے گھوم رہی تھی سڑکوں پر مرنے کے لیے جی کیونکہ مجھے انصاف نہیں مل رہا تھا جی مجھے بار بار ہی کہتی ہوں مجھے انصاف چاہیے ان نرینوں کو کڑی سے کڑی سجا ملنا چاہیے جی جن نرینوں نے میری جنگی خراب کر دی جی اگر مجھے انصاف نہیں ملا جی میں تھانے کے سامنے سو سائٹ کر کے آنگ لگا کے مجھوں گی جس کے جی میں دار پلیس پر شاست ہوگی جی ہاتھ جوڑ کے پھڑتے کر کے میں ایک اپناس نہ کرتے ہو اس دکھیاری لڑکے میں بہت گریب ہو جی کرائے پہ رہتی ہوں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میرا ایک بڑا باپ ہے جی ہمارے ساتھ میں بہت بڑا ہو رہا ہے جی ہمارا ساتھ دیجئے جو بڑے چھوٹے ہو اس بچے کا ساتھ دیجئے جی مجھے صاحب دلوائی ہے جی دیکھ پڑے ماتر جو ہیں انیس سال کیوں کتنا رو رہی ہے بلک رہی ہے لگاتار میں آپ کو بتاؤ کی یہی کے جو ہے پترکار کے دوارہ جو ہے ان کو پکڑا گیا یہ زہر لے کے جہاں زہر کھانے کے لئے جو ہے روڑ پر گھوم رہی تھی جس کے بعد جو ہے ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو جو ہے پولیس station میں لائی جاتا ہے جس کے بعد جو ہے ان کی report جو ہے constable ashish kumar جو ہے پانیپت جو ہے پولیس کے ان کے دوارہ جو ہے ان کی report موٹ لکھوائی جاتی ہے اور لیکن ابھی تک بھی جو ہے کافی دن کا جو ہے یہ ماملہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ان کو کوئی انصاف نہیں ملنا ہے کس پرکار جو ہے ان درندوں کے دارہ جو ہے اس جو ہے لڑکی کو بتایا جا رہا ہے اس سمیں یہ نبالی کی تھی جب ان کے ساتھ جو ہے ایسی وارداتوں کو انجام دیا گیا ہی اپیل کر رہی ہے یہی گوہر لگا رہی ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہتے ہیں کہ آپ اس خبر کو جو ہے اتنا زیادہ شیئر کریں ہے جیہاں اتنا زیادہ شیئر کرے ہیں جو ہے ہمارے ہی منتری جو ہے ان تک یہ ویڈیو جرور پہنچے اور یہ وہ جو ہے ان بیٹی کو جو ہے انصاف دلانے کے لئے جو ہے پورا جو ہے ان کو انصاف دلائیں جیہاں آپ بھی ان کو انصاف دلا سکتے ہیں اس خبر کو اتنا زیادہ شیئر کریں بیٹی رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر جو ہے آپ سے بھی منتیں کر رہی ہے لگاتار اور جو ہے سوسائیڈ کی بھی بات کریں کہ میں سوسائیڈ کر لوں گی لیکن ایسی نوبت کسی بھی بیٹی پر نہ آئے اکیلی ہے کسی طرح جو ہے وہاں پر رہتی ہیں جیہاں کسی طرح جو ہے پیٹ پال رہی ہیں اپنا کہیں سے اب آپ کہاں رہتی ہیں کہیں رہتی ہیں